نمسکر ساتھیو آج میں بات کٹ کر لیتا ہے یہ ایپورٹنٹ ٹوپک اس لئے بھائی رہنے والا ہے کہ آپ کو بتائیے کہ کرونا کی معاملی کو دیکھتے ہوئے دوائی میں بھی سٹیتی خراب ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کیونکہ ابھی کرونا کے معاملے جو پیک پہ تھا کرونا تب بھی میں پانچ سو سات سو کیس بڑھے آ رہے تھے ابھی دو مہنے پہلے تک بھی ازار بارہ سو آ رہے تھے ابھی چار ہزار کے قریب کرونا کے کیس روز آ رہے ہیں اس کا مطلب کرونا کے کیس وہاں میں بڑھ رہے ہیں لیکن انڈیا میں بھی کرونا کے کیس گھٹ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے باقی دوبائی میں لوگ سعودی میں لوگ ڈاؤں لگ گیا ہے کوئیت میں بھی لوگ ڈاؤں لگ رہا ہے یعنی اس تحتی تھوڑی کرونا کو لے کہ وہ کنٹرییاں ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ بھئی سکتا ہی کے ساتھ کی اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو سب کو پتا ہے بند ہے سب ہی کنٹریز کے خاص بہر سے سعودی کوئیت یا دوبائی کے بھی ورک پر ویزا مارس میں بند ہوئے تھے ابھی تک چالوں نہیں ہوئے ہیں ویزا کو لے کے احقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھرم ہے آج بھی جی ہاں کیونکہ میں صرف اور صرف ویزیٹ ٹو ورک اپسن سٹارٹ آپ سب کو بتائیے لیکن ورک ویزا پر کیا آپ سکسیز ہو پاتے ہو کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کمپنیاں میں ورک پر میٹر انڈیا سے لوگ جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں اتنی پروبلم نہیں آ لیکن ابھی جب سے یہ ویزیٹ ویزا سٹارٹ ہوئے ابھی تو پیک پہ سل رہا ہے تو وی میں دوبائی میں کہ پہ ٹوٹلی لوگ جتنی فلائٹے جارہے ہیں اسی پرسنٹ اس میں ویزیٹر جاتے ہیں جی ہاں ویزیٹ ویزا پہ ایک مینے والی ویزا پہ تیل مینے والی ویزا پہ اجینڈ یاد سے بحث دیتے ہیں آفیس والے بحث دیتے ہیں کمپنیاں بھی بولتے ہیں کہ آپ ویزیٹ میں آجاو کیونکہ ان کو ورکروں کی ضرورت ہے ورک پر میٹ بات ہے باقی انڈیا کی ویزیٹ ویزا سال میں کر دیئے انڈیا کے سب سے چاہتا لوگ ورکر جا رہے ہیں دوبائی میں اور دوبائی میں جانے کا ریزن یہ ہے کہ دوبائی ایک تو فرینڈلی ٹائپ کی کنٹری ہے انڈیا کے لیے آسانی سے ویزا مل جاتا ہے انڈیا کی بہت زیادہ پوپلیشن وہاں پہ رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے اجینڈ بھی دوبائی کا کام کرنے والے آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں تو پساہ اگر آپ کو دوبائی بھیج دیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے دوبائی میں بھیڑ بڑھ رہی ہے یہاں سے ویزیٹ ویزا پہ جانے کی اور وہاں پہ پر میٹ میں کنمٹ کرانے والوں گی الگ بات سوچنے کی ہے کہ یہاں سے جتنی طریقے سے جتنا زلطیہ زیادہ آپ کو بھیجتے ہیں وہاں پہ اتنا زلطیہ آپ کو جوب نہیں مل پاتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہیں انڈیا ایم بیسی نے بھی ایڈوائزری زیادہ کی ہے اور بتاتا ہوں میں جو سارجہ ہے وہاں کی گورنمنٹ نے بھی وہاں کے جو مہترالے نے ایڈوائزری زیادہ کی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انڈیا سے جیسے ورکر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ تو ہے کہ ایئرپورٹ سے اترے سیدھی آپ کو ایئرپورٹ کی گاڑی لینے کے لئے آئے گی آپ کو سیدھو کمپنی میں لے جائے گی ایسا تو نہیں ہونے والا ہے یہاں سے بھی ایجنٹ کے طور پر چلتا ہے وہاں پر مہنے دو دو مہنے لوگوں کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس سکتی میں دیکھتے ہوئے مہاں پر بھی ایک جیسے انڈیا میں ایک مہاول بنتا ہے نا پنجاب کی طرف کی بیروپ کرتے کے نام سے ان کے پاس سب کنٹری کے بیزا ہے دس بیس تیزار میں بیزا مل جاتا ہے علاقہ ملتا نہیں کسی کو ایک الگ بات ہے سیم یہ پوزیسن یہی میں ہو رہی ہے اس میں بھی ایجنٹ ہیں جیسے یہاں پہ بیٹھے ہیں انڈیا ویسے وہاں پر بھی ایجنٹ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ تھوڑا ہی جی ہو جاتا ہے ان کے لئے کام کرنا مہن پاوری کلائنسس لیا جاتا ہے اس کے آدار پر کافی لوگوں پاس تو مہن پاور بھی نہیں ہوتا ہے جیسے انڈیا میں ایجنٹ گھومتے ہیں نا ویسے وہاں پر بھی گھومتے ہوئے مل جاتے ہیں یہاں سے ان کا انڈیا ایجنٹوں سے کونٹیکٹ ہوتا ہے ہاں بھئی تو دس لڑکے یہ ان کا فارمول ہوتا ہے اور اس کو اپنے بزنس کو بڑھاوے کیلئے سوشل میڈیا کے مادم سے فیس بک پہ ٹوٹر پہ لنگڈن پہ یا پھر یوٹیوب کے مادم سے آگبار کے مادم سے لوگ پیپر میں ایڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے یو اے کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں انڈیا میں تو یہ ہی ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ اچھی سرلی اچھی پوسٹ اچھی جو زیادہ تنکھا آپ کے کوالیپکرسن کے حساب سے بھی زیادہ آپ کو سرلی بھی جاتی ہے ایسے بارمک سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے یہ سازہ گورنمنٹ کی طرف سے کہنا ہے میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو انڈیا نے ایسی نے بھی یہ بول رہا ہے اور ماں کی سازہ گورنمنٹ یعنی آپ کوئی گورنمنٹ ایو ای کا بھی مان سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اس نام سے تھگی ہو سکتی آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے سازہ تھگی ہوتی ہے کیونکہ جس جو چیزیں یہاں سے ان کو بتا کے بیجی جاتی ہے وہ وہاں پہ ان کو نہیں ملتی ہے جتنا وہ آس لے کے وہاں پہ جاتے ہیں سپنے لے کے بھی دو ہی جا رہے ہیں اچھا مزہ ہو جائے پیسہ کمائیں گے لیکن وہاں پہ جاتے اور جہاں ایک کمپنی میں دس ورکروں کی ضرورت ہے اس کو پتا لگ گیا کہ اپنے پاس کو سو ورکر ویٹنگ میں بیٹھے ہیں تو میں ایک سسٹم میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیبر کا جو نیونتم سیلی والا جو کانون ہے نا وہ نہیں ہے آپ کو بتا دوں میں اسی کمپنی میں آپ پڑوس والی میں کام کر رہے ہیں ہزار درام میں اور اسی پڑوس والی میں ایک بندہ آرپی والا کام کر رہا ہے پندرہ سو درام میں بارہ سو درام میں یعنی سیلی ڈیفرینس ہے ڈیفرینس ہے سبھی کمپنیوں میں سیم کل سیلی نہیں ملتی ہے تو بھی کمپنی اپنے حساب سے آپ آپ کو اپنی لیٹر دیتی آپ مضبور ہو جاتے ہیں وہ جنٹ آپ کو بارہ سو پندرہ سو دو ہزار دے کے بیشت ہے آپ کی جو کس آپ سے وہاں پہ جا کے آپ کو آٹھ سو نو سو گیارہ سو بارہ سو تنکھا ملتی ہے تو پھر آپ کا دماغ کہیں نہ کہیں پھر انڈیا واپس آنے کو کرتا ہے یار ہمیں یہ بتایا گیا یہ نہیں ملنا ہے وہ نہیں ملنا ہے وغیر وغیر ایسی پروبلم آتی ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کی بھئی آپ جا رہے ہیں اچھی بات ہے ہم آپ کو مانا نہیں کریں گے لیکن اس طرح سے جاؤ بھئی کہ آپ کو وہاں جاتے آپ کو جو مل جائے جو چیز یہاں سے بتا کے بھیجئے وہ تو کم سے تو ملے آپ کو اس میں تو آپ اگری ہو کہ میں ٹھیک اجینڈ نے مجھے یہ بتائی ہوئے آپ میں مل گئی کہیں پتہ لگیں یہاں سے آپ کا سپنا ہے وہاں پر یہ کر دوں وہ کر دوں پتہ لگے اجینڈ جی مہارات آگے آپ اس کے پیچھے پیسے بس سے دینے کا کوئی سوالی نہیں ہوتا خرچہ ہو جاتا ہے چالیس پچاس زار تو بندے کا یوں ہی خرچہ ہو جاتا ہے نورمل سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تین مہینے کا ویزا لوگے ٹکٹ لوگے کرونا کرا ہوگے پھر آپ کو وہاں پہ رکھے گا اگر 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 پچاس زار کا خرچہ ہونا معمولی سی بات ہے تو آپ کو دھیان چاہیے کہ اگر آپ یہی جا رہے ہیں تو ایڈوائیسری جو جا رہی کیا اس کے سب سے نورمل انگویس میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ساودانی سے سترکتہ کے ساتھ وہاں پہ جائے تھاکہ آپ کو جو یہاں پہ بتائی گئی باتیں ہیں وہ آرام سے وہاں پہ آپ کو مل سکیں آپ آرام سے وہاں پہ جوب لگ سکیں کیونکہ جس طرح سے ویزٹ ویزا سبھی کنٹریز کے بند ہیں انڈیا کے پرمیشن سے آپ جاتے ہو تو اس میں الگ پروسس ہوتا ہے وہ ایک نمبر میں آتا ہے اس میں کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتا یہاں سے آپ ویزٹ میں وہاں جا رہے ہو تو بھائی وہاں تو پھر مل مرچی شیل نہیں لگانا مل مرچی جوب لگانا وغیرہ وغیرہ کہیں لوگوں کے سامنے یہ سمجھیں آتی تو آپ کو اس میں دھیان رکھنے کی باتیں کچھ چیزیں گوھر کریں کہ جو اجیڈ نے یہاں بتائی ہے وہ آپ کو ملنی چیئے یہ اجیڈ کی ریسپونسبلیٹی پہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں بچی اپگیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو سے لگیں لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملچی جنگر کے ساتھ جہی جو